بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امیر ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں مزے میں ہیں اور یہ دیکھیں میرا دیسی ہیٹر جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے آج گیس کی بہت زیادہ شورٹیج ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تھن بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں چھت پہ کی تھی بہت آشنی ہو رہی تھی وہاں پہ میں نے اس طرح سے گملا پڑا ہوا تھا اس میں میں نے میں بنا رہی ہوں منچورین پچوں کے لئے بیسیکلی نارملی تو کھانا جو ہے وہ ہی ٹیپیکل کھانا بن رہا ہوتا ہے لیکن آج میں نے تھوڑا سا ہٹکے بنایا ہے چائنیز کیونکہ مجھے باہر جانا تھا اور میری یہ ازاد بلکل بھی قبارہ نہیں کرتی کہ میں باہر جاؤں اور اچھا کھانا کھاؤں اور بچے زائقے سے محروم رہیں تو میں نے کچھ اس طرح کھانا کا ہی باہر جو ہے وہ لینر کے لئے جانا تھا کیٹو گیدر تھی تو میں نے بچوں کے لئے پھر یہ گھر پہ بنا دیا ہے تو یہ فائنل لک ہے اس کی بہت ہی مزدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا انشاءاللہ میں چینل پہ اس کی ریسیپی ضرور شیئر کروں گی ان فیوچر تو بس مجھے جانا ہے آج ہائٹی کے لئے میری سسٹر ان لاؤ کی شادی ہوئی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ولوگز جو ہے اس کے شیئر کی ہوئے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے اس کی آنر میں آج ہم نے دعوت رکھی ہے آئی ٹی ہے اور یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں تو گیسٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا ابھی تو ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا کھانا تو یہاں پر جو ہے کھانے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا کیا ورائیٹی تھی بہت ہی مزدار اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا یہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈینر سا بہت مزایا بہت انجوائے کیا اور یہ میری پلیٹ ہے اس میں میں نے فنگر فش رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی اور پیزا ہے اور اس سے پہلے میں جو ہے کھا چکی ہوں منچوری ویڈ 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 اتنا اچھا تو ٹیسٹ نہیں تھا لیکن آپ کہہ سکتے ہیں چائنیز میری کمزوری ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ دیکھیں فائنلی ہے گیسٹ رہا چکے ہیں اور فوٹو شوٹ ہو رہا ہے یہاں پہ سب سے پہلے اور یہ میینند ہے ماشاءاللہ بہت بیائی لگ رہی تھی اور ساتھ ہی ان کی سسرہ ان لوگ ہیں اور یہ سب لوگ پیٹھے ہوئے ہیں تو بہت اچھا رہا ایم ایم عالم روڈ پہ ہے یہ کافی اچھا ہے اگر آپ وزیٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کو اور یہ کوئی جو ہے آفیس آورز میں لوگ آئے ہوئے تھے لنچ کرنے کے لئے کافی زیادہ فوڈ کی ورائیٹی تھی یہاں پر اور چیزیں بہت اچھے طریقے سے اور ویل مینشد تھی بہت ہی ہر طرح کی ورائیٹی آپ کو مل سکتی ہے آپ لائٹ لینا چاہتے ہیں آپ کچھ فاسٹ فوڈ کھانا چاہتے ہیں سب کچھ تھا یہاں پہ تو یہاں پہ یہ چنہ چاٹ ہے اور مجھے لگا تھا یہ جو ہے نا گول گپے ہیں لیکن گول گپے تو نہیں تھے اور نائس میں بھلے تھے اور یہ جو ہے نا آلو والا چاہت تھا جو کہ سبس چٹنی والا ہوتا ہے اور میرا بہت ہی فیوریٹ ہے بہت ہی مزدار تھا اور یہاں پر جو ہے نا وہ فوڈ چاہت بھی رکھا ہوا تھا جو کہ بہت ہی فریش لگ رہا تھا لیکن میں نے تو نہیں کھایا تھا لیکن بہت ہی مزدگی لگا آ رہی تھی اس کی اور ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے نا وہ چنہ چاٹ رکھا ہوا تھا وہ والا جس میں سوس ڈلتی ہے امڈی اور آلو مہارے کی بڑا کھٹا مٹھا سا چاٹ ہوتا ہے وہ میں نے ٹیسٹ کیا تھا بہت ہی مزدگا تھا اور یہ وہ چاٹ ہے اور میں نے ان کو کہا کہ آپ ضرور یہ ٹرائے کرو بہت ہی مزدگا ہے اور یہاں پہ ساری جو ہے وہ رشین سیلڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ ملا کر اس کو کومبینیشن بنا سکتے ہیں اچھا سا اپنی ٹوائس کے مطابق اور یہاں پہ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سینڈویچیز ہیں اور برگر وغیرہ پڑے ہیں ہم نے ان کو برکل بھی ٹچ نہیں کیا تھا کیونکہ لائف میں آپ ان کو یوز کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسز پہ تو تھوڑا سا کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے تھا اور یہ جو ہے فرنچ فرائز کے لیے انہوں نے ساتھ کیچپ رکھی ہوئی ہے اور فرنچ فرائز بہت ہی مزیدار تھی جو کہ انفرچنیلی ختم ہو چکی تھی پھر انہوں نے فیلنگ کر دی تھی نگٹس کے ساتھ اور ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ اور یہ جو کارنر ہے یہ ہے جناب میٹھے کا اور میٹھے میں تو بہت ہی زیادہ ورائیٹی تھی کیکس تھے جیلیز ہیں اور چاکٹیٹ کیک ہے کیرمل کیک ہے آئس کریم ہے ٹھیک ہے اور جو کیرمل کیک تھا وہ بہت ہی مزیدار تھا بہت ہی زبردست اور ساتھ ہی یہاں پہ جو یہ بالز ہیں چاکلیٹ کے یہ تو کیا ہی بات ہے کھانے میں جو ہے منچورین تھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ٹیسٹ کو اتنا اچھا نہیں تھا لیکن مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ منچورین پڑا ہوا ہے اور فرائیڈ رائز ہیں یہاں پہ کباب ہیں اور نوڑلز بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں ڈرم سٹیکس ہیں یہ بہت ہی مزید کی تھی بہت ٹیسٹی تھی کچھ چیزیں بہت زیادہ مزیدار تھی ہیں کچھ میں تھوڑا نارمل تھا تو اور یہ جو ہے وائٹ ساوس پاستہ ہے ساتھ ہی سی کباب ہیں دکھے ہیں اور پیزا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ فنگر فش تھی جو کہ ہائیلی پریفریبل ہوتی ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے تو سب نے اپنے اپنے پلیٹر بنا لیے تھے بس تقریبا ہم تو ان کیانے سے پہلے ہی کھانا کھا چکے تھے کیونکہ ہائی ٹی میں لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد جناب یہاں پہ یہ لوگ میٹھا کھا رہے ہیں اور میں نے تو سارا میٹھا تھوڑا تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا مجھے تو بہت ہی اچھا لگا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو ٹائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کیا کریں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ